ہمیں ہمیں دوستو میں سنی شرما فیر سے حاضر اپنے چینل سوال کرتا ہوں سب برناکار فیر سے حاضروں کے نئی چینل سپنے میں ہیلیک اپٹر دیکھنا ہیلیک اپٹر میں فائر ہونا ہیلیک اپٹر کا فائٹنگ کرنا بمپ فائنکنا دنیا کا سب سے خطرناک سنکیت ہے اس لیے شب اور شب کا ملتا ہے سوال پتھر نویدن ہے چینل پر پسٹر میں سے چینل کو جو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں لائیو چیٹ میں آپ لوگ میرے ساتھ باقی کے سر بس پر دیکھشاں کے لئے کنسل کر سکتے ہیں مینمیم ٹونٹی فائزنہ پچیز آر بکا کھرچہ آتا ہے باقی کے جانکاری کے لئے جیسے پھین باکس جرور دیکھ لیں اب بات کرتے ہیں سپنے میں بار بار ہیلیک اپٹر دیکھنا پہلے تو بتا دوں کب دیکھتا ہے کیوں دیکھتا ہے ریزن کیا ہوتا ہے جو لوگ بھکتی کرم کرتے ہیں گروہ کے سنید میں چل رہے ہیں تب جا کے آپ کو یہ چیز دکھائی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کرم کر رہے کو بھی منتر جا کر رہے ہیں جب آپ کسی ویکتی کے لئے کسی پرکار کی ارداس لکھاتے ہو جس میں میں آپ کو بتا دوں آپ کسی ویکتی کے اوپر جیسے دو تانترین کو بیٹھ میں بھیڑن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ اس میں بھیڑ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ارداس ماتے ہیں تب آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ سپنا دیکھیں اسے سپنے کا سنکیت بہبین پرکار سے درس آتا ہے اگر تو آپ ہیلیکپٹر میں بیٹھ کے سفر کرتے ہو وہ آپ کے لئے اچھا سنکیت ہے اچھا انواب ہے یہ ترقی اور آرتھیک تنگی کو دور کرتا ہے دوسری کنڈیشن میں ہیلیکپٹر میں بیٹھ کے آپ کہیں پہ جا رہے ہو اور ہیلیکپٹر آپ کو کہیں پہ اتار دیتا ہے تو آپ جس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا چاہتے ہیں انہیں بھکتی کرم کر رکھی ہے تو اس دوسری کنڈیشن میں بات رہتے ہیں کہ آپ ہیلیکپٹر میں بیٹھے ہو لیکن آپ کو لگ رہا ہے ہیلیکپٹر پریش ہوگا تو یہ آپ کی آرتھیک تنگی کو درشات ہے یعنی کی سمیں رہتے ہی آپ کو دیتا اگاہ کر رہا ہے کہ آپ کوئی ایسا ڈیسیجن مت لے جانا ہے یہ آپ کا بیجنس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کی منتر شکتی بھی ہو سکتی ہے آگر آپ بینہ گروہ کو چھلے تو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کسی تانترے کے جاتے چھڑھ جھاڑ کر رہے تو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دیتا آپ کو بول لگی وہ چیز آپ کی دین سے باہر ہے آپ کو اس کے ساتھ جو کسی پرکار کا دکھ تلیپ سنکر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کنڈیشن میں آپ کو جو ہے وہ کسی پرکار کی پیپتی سے جھوچنا پڑ سکتا ہے چوتھا اور سب سے خطرنا کا عدیش تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس بھی سپنے میں آرمی ہے آپ بھی آپ کے پاس بھی بدونک ہے سامنے بھر بندے کے پاس بھی نوک بول سکتے ہیں پسٹل بول سکتے ہیں ریفل بول سکتے ہیں ٹینک بول سکتے ہیں آرمی والا سسٹم پورا بم سب پڑھیں آپ بھی ایک ہیلی اگر اپٹر اڑا رہے ہو آپ دوسرے بھم پھینک رہے ہو کوئی آپ کے بھم پھینک رہا ہے لیکن یہ کنڈیشن جو میں آپ کو ہوتا دوں یہ اٹیکنگ کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ آپ کو تانترک پرہار ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا پرہار اس پرکار سے کریں گے ہیں کہ آپ کو دہت نیشن کرنے کے لئے یعنی کی آپ کا سارا سسٹم ہی ختم کرنے کے لئے ہو سکتا ہے اس میں کل کو ختم کرنے کے لئے ہو سکتا ہے مارن پر یوگ آتے ہیں کئی پرکار کی چیزے آتی ہیں یہ دنیا کا سب سے خطرناک اور بھیانک عنوہ بوڑھ سکتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے یہ کن بیٹھنے کو کو ہوتا ہے یہ ان بیکتنی کو ہوتا ہے جو کسی پرکار کا کرنے کسی پرکار کا منتر جب کر رہے ہیں منتر جب کے دوران جو ہے سوائیم کی چیز اپنے اب ہی کاٹنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اپنے پاس اتنی بھکتی اور کرم نہیں ہے بھکتی اور کرم نہ ہونے کے کارانا وہے لوگ جو ہے اس کو پورا روپ سے کاٹ نہیں پا رہے ہیں ٹھیک ہے کاٹ نہیں پا رہے ہیں پر ہار جاتا ہے لیکن خود ہار کے آئے تھے یعنی مان لوس اپنے میں اگر آپ خود ہی ہیلیکپٹر چلا رہے ہو سامنے والے بابو مار کے اگر آپ کا ہیلیکپٹر کریش کر دیا تو آپ جلد ہی آرثی تنگی اور دکھ سے چھیلنے والے باقی کے سر بھی سپیڑے دیش دیش چائی گروہ